اسلام علیکم سٹورنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم ساتھا جو کہ نیسٹ کا آرکیٹیکچر اور انڈسٹریل ڈیزائن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے انڈر گریجویٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا ٹیسٹ پیٹرن کیا ہوتا ہے ٹیسٹ کہاں کہاں سے آتا ہے ایگریٹ فارمولا کیا ہے اور آپ کو منیمم کتنے مارکس چاہیے ہوتے ہیں اڈمیشن کے لئے اس سب کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو کافی ہیلپ فول ہے اور انٹرسٹنگ ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے تو بھی نہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بہلے بات کریں کہ سارڈا میں انڈر گریجویٹ لیول کے اوپر کون کون سے ڈگری پروگرام آفر ہوتے ہیں تو وہ دو ہیں نمبر ون آرکیٹیکچر اور نمبر ٹو انڈسٹریل ڈیزائن دوسرے نمبر پر اگر الیجیبیلٹی کرائٹریہ کی بات کی جائے یعنی کون کون اپلائے کر سکتے ہیں تو اس میں ایف ایسی پری انجنرنگ اور آئی سی ایس ویڈ سٹیٹ یا فیزکس ان دونوں ٹیمز کے سٹوڈنٹ اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر ٹیسٹ پیٹرن پر نظر ڈالی جائے تو ٹیسٹ پیٹرن سارڈا کا کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ 30% میتھمیٹکس آتا ہے 30% فیزکس آتا ہے 25% انگلیش آتا ہے اور 15% آئی کیو آتا ہے ٹیسٹ ان کا بھی 200 مارکس کا آتا ہے اور اس میں جو میتھس اور فیزکس ہے وہ سلیبس والی ہی آتی ہے اور انگلیش اور آئی کیو بھی سیم وہ ہی آتی ہے جو انجنرنگ کے ٹیسٹ میں آتی ہے بس اس کا ڈیفیکلٹی لیول جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہوتا رہتے ہیں تو آپ اس کے کوڈنگ لی تیاری کیجئے گا باقی اگر تیاری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ٹیسٹ انجنرنگ کے ٹیسٹ ڈیفرنٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں بھی سیم وہی چیزیں آتی ہیں جو انجنرنگ کے ٹیسٹ میں آتی ہیں بس اس میں ہر سبزیک کی ویٹیج تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اور اس میں آپ کو انگلیش پر زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت ہوگی میریٹ فارمولا کی بات کی جائے تو میریٹ فارمولا اس کا کچھ اس طرح ہے کہ سیونٹی فائی پرسنٹ انٹری ٹیسٹ ففٹین پرسنٹ ایفیسی پارٹ ون اور ٹین پرسنٹ میٹرک اور منیمم مارکس فور اڈمیشن کی اگر بات کی جائے تو یہ ہر سال اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں کیونکہ میریٹ انکریز ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا رف آئیڈیا اگر دینا چاہوں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں یہ عظیم کار ہوں کہ آپ کے ایفیسی اور میٹرک میں ایٹی ایٹی پرسنٹ مارکس ہیں تو آپ کو کنفرم ایڈمیشن کے لیے کم سے کم آرکیٹیکچر کے لیے چاہیے ون فورٹی پلس مارکس دیسٹریل ڈیزائن کے لیے ون تھرٹی پلس مارکس ٹھیک ہے یہ پہلی اور دوسری لسٹ کا میں بتا رہا ہوں اگلی لسٹ میں میریٹ تھوڑا نیچے آ جاتا ہے تو ون تھرٹی سکس ون تھرٹی فائیف پہ بھی آپ کا آرکیٹیکچر میں ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے شروع کی لسٹ میں کنفرم کرنا ہے تو آپ کو ون فورٹی پلس مارکس لینے ہوں گے ہر صورت میں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر اس طرح کی اور ہیلپفل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور انٹری ٹیسٹ کی ٹپس این ٹریکس جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ